موسیقی 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 جس میں مقابلہ ہوگا ڈریگن واریئر اور ان کے پانس ساتھی اور آنیکس ٹیمپل سے آئے ہوئے ہمارے مہمان ماسترز کے بیچ موسیقی 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 دیکھنے میں مزا آئے گا در کے آگے ہی جیت ہے بچوں تم جیسے کو ہم کیا کہتے ہیں ملوم سن کی بطاک بس کرو تم جیسے ماسٹرز کو ایسا برتاؤ بلکل شوبہ نہیں دیتا شانت ہو جاؤ شیفو یہ تو بس ان کی جوانی کا جوش بول رہا ہے پیسے کیا تم اپنی جوانی کے دن بھول گئے ماف کرنا ماسٹر وہ دن تو میری ڈائری سے کپکے مٹ چکے ماسٹر آپ اتنے بڑے بھی نہیں دیکھتے ویسے مجھے یہ اچھی طرح پتا ہے کہ شیفو کی عمر قریب یہ کس کمپنی کی جڑی بوٹی کھاتے ہیں شیفو ایک نہ ایک دن سب بڑے ہوتے ہیں بڑھا پیسے یاد آیا شہنشاہ میں تمہارے لیے خاص طوفہ بھیجا ہے شکریہ ماسٹر چاہو پر یقین مانیے میری نظر ابھی چیل جتنی تیز ہے اب میں اجازت چاہتا ہوں میں نے یہ جان بوچ کر کیا ہے اب تم سب بھی جا کر تیاری کرو اپو کیا میں تم سے ایک ضروری بات کر سکتا ہوں کیا جاؤ سہی ہے میں بوڑا ہوں او مجھے تمہاری صلاح چاہیے کس بارے میں ماسٹر چاہو افسوس ہمارا ایک بوڑا دوست اب کسی کام کا نہیں گا میں کچھ سمجھا نہیں ٹھیک ہے مانا تھوڑا سا زنگ لگ گیا ہے پر پر اب وہ بات نہیں رہی بدلنے کا وقت آ گیا ہے پر بدلے میں جو آئے گا اسے ہونا چاہیے نیا تھوڑا کول جس پر نہ چڑھے کبھی کوئی دھول سمجھئے ہو گیا آپ نے اس کام کے لئے مجھے جن کر بلکل سائی کیا یہ لوگ مجھے بدلنے والے ہیں چاہو کو اور کول اور اچھا اور موڈن بننا چاہیے میں تو ان میں سے کچھ بھی نہیں بن سکتا نہیں شاید بن سکوں نہیں ارے ہاں زنگ بلکل میں جوان بن کر دکھاؤں گا نہیں مقابلے کا وقت آ گیا ہے ہر ٹیم سب سے پہلے جنگل سے گزرتے ہوئے کائی یینگ مندل تک جائے گی وہاں انہیں سب سے پہلے لال جھنڈا حاصل کرنا ہوگا کیا اونکس ماسٹرز تیار ہے اور جیٹ پیلیس والے تیار ہوں ماسٹر چاہو اور میرے شاندار پانچ ساتھی بھی شاندار پانچ نہیں شاندار چھے میں آ گیا کیا شیفو تم کیا کر رہے ہو چونکنے کی کوئی بات نہیں ہے ماسٹر چاہو میں بھی حصہ لے رہا ہوں پر شیفو یہ مقابلہ نوجوانوں کے لیے ہے جونئر ماسٹرز کے لیے چلو میرے فینس سے پوچھتے ہیں تو بتاؤ مجھے حصہ لینا چاہیے یا نہیں بس دیکھتے جاؤ مجھے خود سے کم سمجھنے والے میں تمہیں اور چاہو کو دکھا دوں گا کہ مجھ میں اب بھی دم ہے شیفو ایسا عجیب برطاف کیوں کر رہے ہیں دوستو اس میں ان کی غلطی نہیں ہے ساٹھ کی عمر میں سبھی سٹھی آ جاتے ہیں در لگ رہا ہے شہنشا کے انام کا کیا وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا شہن دوست وہ شیفو ہے وہ آج بھی سب کو دھوچ چٹا دیں گے ماسٹر چاہو ہمیں خوشی ہوگی اگر شیفو ہماری ٹیم کا حصہ بنیں گے ہے نا شاندار پچ اس کا مطلب ہاں ہے بویا ہم تو گئے تھوڑا عجیب لگ رہا ہے پر ٹھیک ہے سیار ہو جاؤ یہ ددو تمہیں ہرا دیں گے نکمو تم گئے سمجھو یہی ددو آج کھلائے گا تمہیں قدو ایسی کوئی کہاوت نہیں ہے جو ٹیم لال جھنڈے کو لے کر واپس یہاں آئے گی وہ جیتے گی شروع کر رہا ہوں یہ تو بڑا ہی عجیب گاؤں ہے اور یہ اور بھی عجیب ہونے والا ہے بھائی میں تم تو مجھے ایسے دیکھ رہے ہو جیسے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو شاید تمہاری آنکھیں ابھی باہر نکل آئے گی تم آج بھی اتھا ہی بس صورت ہو سچ کہوں تو تم مجھے کبھی پسند نہیں تھے جلدی چلو ہمیں ان سے پہلے بہت لائے وہ نکل گئے مجھے ایسا نہیں لگتا چلتے ہیں اکل کی کچھوں مجھے ان سے نفرت ہے شاگا شو ختم ہو گیا کیا تم کہاں رہ گئے تھی میری کوئی دلتی نہیں ہے میں شیو کی ساتھ آ رہا تھا اس عجیب ٹوپی کی وجہ سے کچھ دکھتا ہی نہیں میرا بھی یہی رونا ہے ماسٹر ماس کیجئے گا پر مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ آپ نے ایسے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں یہ ایک موڈرن ٹوپی ہے آج کل ایسے ہی کپڑوں کا چلن ہے کسی سے بھی پوچھ لو ان پر ایک ایسا بھوٹ سوار ہو گیا ہے ماسٹر انہیں ہرانا بہت مشکل ہے پپر والا ہمیشہ بائی طرف سے آتا ہے اس پر تائن طرف سے ہم نہ کرو باقی سب کے لڑنے کا طریقہ کمزور ہے ایک مکہ مارو اور وہ وہیں دھیر ہو جائیں گے ویسے ان کی بات صحیح ہے دیکھا ماسٹر شیفو جیسا کوئی نہیں ہے ان کے پاس دشمن کی ہر چال کا جواب ہے بس یہ عمارت پرانی ہے اس کی بنیاد نہیں سمجھ گئے اب ذرا دھیان سے سنو اگر ہم دیماغ سے کام لے تو ان سے پہلے مندر تک پہنچ جائیں گے تم سب آگے جاؤ اور ان پر ٹھوٹ پڑو شیفو وائپر اور میں پیچھے سے حملہ کریں گے لینسو بچے بناتے ہیں مجھ جیسے باغی تو کچھ اعلق کر کے دکھاتے ہیں شاکا بلا بٹٹی بلا مستر شیفو رکیے وہ گلت ریشتی جا رہے ہیں بچے ہمیں دوڑ میں بنے رہنا ہوگا شیفو رک جائیے موسیقی 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 کیا ایسے ڈھونڈ رہے ہو لگتا ہے کوئی پٹنے والا ہے یہ کام تو آسان ہوگا بس ایک مکہ کافی ہے کیا تکشیفونے کا حسان وہ ہم پر بھاری پڑ رہے ہیں وہ کہاں ہے انہوں نے اب تک اپنی چگہ لے لی ہوگی بیٹی حملہ کرو ابھی آتے ہی ہوں گے آ جاؤ تم لے تھا ہم تو شیفو کو ڈھونڈنے میں لگے تھے وہ بھاگ ہے پھر سے چھٹکے میں پٹکا میری ان ہڈیوں میں اب بھی جان ہے بہت اچھے ماسٹر آئی فائی آہ میری پیٹ آہ دھت تیرے کی ماسٹر شیفو بہت اچھے سب سب ٹھیک تو ہے نا آہ زندہ ہے دھت کو مارو گولی سروری بات یہ ہے کہ ماسٹر شیفو نے لال جھنڈا حاصل کر لیا ہم جیتے ییس تم بلکل صحیح ہو پینڈا ہم آرے وہ جھنڈا کہاں گیا ہوں ہم جیت گئے جہی وہ میرے ہاتھ میں ہی تھا ماسٹر شیفو تھا مطلب تم کیوں شکایت کر رہے ہو تم اور چاؤ دونوں بلکل صحیح تھے مجھ میں زنگ لگا ہے اب وہ بات نہیں رہی ماسٹر آپ یہ کیا بول رہے ہیں وہ اور ماسٹر چاؤ میرے ریٹائرمنٹ کی بات کر رہے تھے وہ مجھے بدلنا چاہتے ہیں اور اس ناکامی کے بعد تو یہ ہونا تائے ہے بدلیں گے آپ کو ہم تو ایسا کبھی آہ ماسٹر نہیں ماسٹر چاؤ تو ایک پرانی کڑھائی کی بات کر رہے تھے ارے تم کب سے اسے اپنے ساتھ میں ہی لے کر گھوم رہے ہو تو کیا ایک کڑھائی ہاں اس میں زنگ لگ گیا ہے اور وہ اسے بدلنا چاہتے ہیں ہم آپ کی بات نہیں کر رہے تھے میں میں سچ میں سٹھیا گیا ہوں ماف کرنا میری وجہ سے تمہارے پر ماسٹر شیفو دیکن بھولیا ہے ماسٹر جاؤ او ایک گڑھائی میں اس دنیا کا سب سے بڑا مباکو او نیکس مارسٹرز پر کیسے بائی میں میں بائی میں وہ بلا ہوں جس سے کسی کا بچہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہے اگر ساف ساف کہوں تو میں ہوں شکاری اور تم ہو میرے شکار ایک بات جان لو بھائی میں میں نے تمہیں پہلے بھی ہرایا تھا اور آج بھی ہراوں گا اس وقت تم فلوک سے جیت گئے تھے تمہیں سب نے بس سر پر چڑھا رکھا تھا اوپر سے سب کہتے تھے تم اچھا گاتے ہو اور ایسا بلکل نہیں تھا تم پر وقت نے کافی اثر چھوڑا ہے شیفو مجھے یاد ہے ہم دونوں پہلے کیسے تھے سان لو پہلے میں یہ کہانی اچھے سے جانتا ہوں پتا ہے پھر پھر بھی میں اسے بتانا چاہتا ہوں میں چائنہ کا سب سے خوکار سب سے بیرہیم کنگفو معصر تھا میرے لوہے کے مکے اور تک ہی باتوں کے آگے سب لاچار کی شہنشاہ کو بھی مجھ سے جلن ہونے لگی انہوں نے مجھ سے چھوڑکارا پانے کی کوشش کی پر پہلا بار میں نے کر دیا جس بار کو روک دیا تم نے مجھے بیزت کر کے ونواز میں بھیج دیا گیا پر ونواز میں رہتے ہوئے میں نے کنگفو کے وہ راز سیکھے جو تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے زوردار چاندار دھماکی دار مکہ تو تم اس کا راز جان گیا ہو اسے جان کر ماہر بھی ہو گیا ہو اب دیکھتے جاؤ میں تم سے اپنی بیزتی کا کس طرح بدلہ لیتا ہوں لو میں آ گیا آواز نکل گئی نائی آواز نکل گئی پیچھے ہٹو پکڑ لیا آواز نکل گیا آواز نکل گیا نائی با دوار رکھ جاؤ ری بات مانو نہیں نہیں میرے کام میں ٹانگڑا کر تم نے غلط ہی کر دی اور اب اس کا نتیجہ تو تمہیں بھوگتا ہی پڑے گا بائی میں اس لچار بے وکوف اور اس کے سوڈنٹس کو ماف کر دو تمہارے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہیں تمہارے مو سے یہ سن کر بہت تاجب ہو رہا ہے پر تم نے بلکل سچ کہا انہیں جانے تو پائی میں مجھے ختم کر دو تم صحیح تھے میں بوڑا ہوں اور میں یہاں پر ہوں ارے ہاں میں بوڑا ہوں اور میری سندگی کے بہت کم دن بچے ہیں یہ جھوٹ ہے ماسٹر شیفو اب ابھی جوان اور جوشیلے ہیں تم غلط ہو پو آج تم نے میری آنکھیں کھول دی میں بوڑا ہوں کیا بوڑا اور کمزور آج تم سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں تم نے مجھے اپنے دادا جی کی یاد دلا دی اچھی بات ہے مجھے اپنے دادا جی سے نفرک تھی اتنا چان لو میری محنت نے مجھے اب تک جوان رکھا ہے تمہارے آگے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں مجھے مجھے خوشی ہوگی اگر تم مجھے ختم کر دو اپنے دھماکے دار مکے سے مجھے ختم کر دو آم ماف کرنا میرے بوڑے کمزور پیر لڑک گئے پھر کوشش کرو میں خوڑا ہیل گیا یہ کیا تم نے کمزور ہونے کا ناٹا کر کے مجھے دھوکہ دیا تم نہ بوڑے ہو نہ ہی کمزور نہیں اصل میں میں ہوں ایک دم جو شیلا فردیلا مجھے بس تمہارے جانے سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیئے تھا گلاس ختم ہوئی آرے واہ امامال ہے دنیواد میں دونوں ٹیمز کو بدھائی دینا چاہتا ہوں میرے خیال سے یہ تمہارا ہے شیفو جیتنا تھا مقابلے کبھا سے ایک حصہ ہوتا ہے وہ ہاں لیکن دوسرا حصہ ہوتا ہے ہار نا ہم نے کر دکھایا جے پیلیس کے بچے میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہم نے کوک کی تا ہم نے کوک آؤ آرے واہ اسے کہتے ہیں ایک اچھا ہی نام تم کیا سوچ رہے تھے شیفو میں تمہیں بدلنے کی سوچ بھی نہیں سکتا عمر تو بس ایک لفظ ہے جانتا ہوں ماسٹر چاہو شاید میں نے اپنے دماغ کے گھوڑے کو زیادہ ہی دوڑا دیئے پر کبھی آپ کا ارادہ بنل جائے تو یاد رکھئے گا مجھ جیسے پرانے یدھا کبھی بھی آسانی سے ہار نہیں مانتے کیا کسی نے میرا چشمہ دیکھا موسیقا موسیقا